الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ شدو اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ نبینا محمد و علیہ و اصحابی اجمعین پہ آپ کا بہائی عبد الرحمن حفیظ اسلام بات سے بات کرتا آج 28 رجب 1441 اور 24 مارچ 2020 ہے اور آن لائن کلاس کا آج تیچر ٹرینڈنگ جو پرام چل رہا ہے اس کا چوتھا سیشن آج ہو رہا ہے پہلا انٹرڈکٹی تھا بلکہ تیسرا سیشن آج ہو رہا ہے پہلا انٹرڈکٹی تھا اور کل ہمارا پہلا سیشن تھا اور آج دوسرا سیشن آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ پڑھیں گے اخلاص اور اختصاص اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام سے مخلص ہیں اختصاص کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے کام کے سپیشلسٹ ہیں یعنی آج ہم اس کو اختصاص کہہ رہے ہیں کل ہم اس کو کہتے تھے سلاحیت اگر آپ نے سلاحیت ہے تو آپ متخصص ہیں متخصص کا مطلب آپ سپیشلسٹ ہیں آپ ماسٹر ہیں آپ استاد ہیں وہ کام آتا ہے تو اخلاص اور اختصاص کا آپ جھوڑ دیکھیں کسی بھی کام میں مہارت تاما پیدا کب ہوتی ہے جب دو خصوصیات پائی جائیں مہارت تاما میں کہ بہترین ریزلٹ اور بہترین کارکردگی کسی بھی کام میں آپ نے کرنی ہو خواہ وہ کام ذاتی ہو ادارتی ہو گریلوں ہو معاشرتی ہو تجارتی ہو سیاسی ہو کوئی بھی ہو اس میں اگر آپ مہارت تاما آپ ایکسی لنس پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ عدل و احسان پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دو چیزیں پیدا کریں پہلی اخلاص اخلاص کیا ہوتا ہے اس کی چند دیں کلام آتے ہیں اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے کام کرنا اور یہاں ہی بات دیکھئے گا کہ ہمارے ہاں اخلاص صرف اسی کو سمجھ شکل کہ اللہ کی رضا کے لئے کام کرنا جبکہ اخلاص میں اور باتیں بھی داخل ہیں کتاب سنت کی روشنی میں آپ سے بات کر دا ہوں اخلاص میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کام کو اپنا ذاتی کام سمجھ گے گا یہ بات بھی شامل ہے کہ کام کے لئے ہر طرح کے انتظامات کرنا کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ منافقین نے کہا تھا غزوہ طبق سے واپسی پہ جو نہیں جا سکے تھے کہ ہم جانا چاہتے تھے تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ اگر یہ جانے مخلص ہوتے تو پھر کام کے لئے انتظامات کرتے اس کا مطلب ایک اور بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا آج سے کل بہتر ہو کل سے یہ ہفتہ کرنٹ ویک آپ کا بہتر ہو پھر کمنگ ویک آپ کا اس سے بہتر ہو پھر نیکسٹ ویک آپ کا اس سے بہتر ہو یہ مہینہ آپ کا بہتر ہے اس سے اگلر مہینہ سے بہتر ہو ایک سال آپ کا بہت اچھا ہو تو اگر آپ مخلص ہیں تو پھر آپ اس کے لئے پلیننگ کریں اور اگر آپ پلیننگ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی وہ ہوا میں اڑ گئی آپ مخلص نہیں آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں میرے سامنے اس وقت سکسٹی پلس لوگ ہیں میں بہت سر لوگوں کو نہیں جاتا ہمارے ٹیچرز ہیں ہمارے اداروں کے کوارڈینیٹرز ہیں آنرز ہیں اور ہمارے پاس حفظ کرنے والے بچوں کے پیرنٹس بھی ہیں اور آوٹسائیڈرز بھی ہیں میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے چونکہ ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد بہت آگے چلی جائے اور اس کے لئے آپ نے کوئی پرننگ نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلص نہیں یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑے گا آپ چاہتے ہیں آپ خانیت میں صحت میں اور اپنی فیل میں بہت آگے ہوئے تو آپ نے اس کے لئے کیا کیا آج تک کیا کیا ہے یہ دیکھیں نا کرونا وائرس ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو شفاہ دے اس کرونا وائرس سے بچنے کے لئے کتنی زیادہ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح حقانیت واضح ہو رہی ہے کہ اللہ پہ توقع کر کے اسباب کو اختیار کریں اگر آپ اسباب کو اختیار نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توقع آپ کا جھوٹا ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے دھر والوں کو اپنے عائزہ کرے باہت کو میں بہت آگے دل جانا چاہتا یا چاہتی ہوں تو انتظامات کیا کی گیننگ کیا کی بنصوبہ بندی کیا کی نہیں کی تو یہ آپ کا بغیر اسباب اختیار کیے جھوٹا توقع ہے اس کو توقع نہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اپنے ساتھ آپ گیم کر رہے ہیں کیا انتظام آتے ہیں آپ کے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے غلط بات نہ ہو جائے 99.9% لوگ ہماری امت مسلمہ میں ایسی چل لے جب کھام اس نبی کی امت ہیں جنہوں نے قیامت تک کیا حالات سے بخبر کیا بلکہ قیامت کے بعد کیا حالات بھی بخبردار کیا تاکہ میری امت دیکھ کے چلے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ چلے کیا انتظام آتے ہیں ہمارے زلزلہ ہوا دو ہزار پانچ میں میں اس وقت یہاں پنڈی میں تھا باغ سے میرا تعلق ایزارت کشمیر جیس وہاں پہنچا تو امریک انجیوز زلزلے سے دوسرے دن وہاں بیٹھے ہوئے آپریشنز کر رہی تھی ان کو کیسے پتا چلا کہ دنیا میں زلزلہ ہوگا باغ میں تو ہم جائیں گے اس لیے پتا چلا ہے کہ انہوں نے انتظامات کیا دنیا کو لیڈ کرتے کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے لئے انتظامات کرتے ہیں چائنہ میں کرونا وائرس آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لئی ہے ہمارے ہیں لوگ ابھی تک یہ نہیں سمجھ رہے کہ باہر نے نکلنا بھی یہ نہیں سمجھ با رہے کیا انتظامات کی ہے اخلاص مخلص بندہ ایسا ہو توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر فقہ اصول یاد رکھئے گا اسباب کو چھوڑنا جہالت اسباب کو ہی سب کچھ سمجھنا کفر ہے ہم جو خالی ذہن میں یہ تصور بٹھا دیتے ہیں کہ یہ میں سال بعد کروں گا میں یہاں پنچا با ہوں گا میرے بچے یہاں ہوں گے میرے بچے سال بعد دو سبا حافظ ہوں گے حافظ حفظ کرنا کو مشکل کام تو نہیں یہ رٹوں والے کام سے لوگ نکل گئے ہیں اب وہ صحابہ اکرام محدثین کے طریقے پہ حفظ اللہ حمدللہ ہمارے پروراموں میں چل رہا ہے حفظ کرنا مشکل نہیں ہے حفظ سمحالنا مشکل ہے لوگ حفظ کرنے میں بڑے انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں لیکن سمحالنے کا کوئی پرورام ان کے پاس نہیں ہوتا اور آپ نے ساتھ والسلام کا فرمان کیا ہے قرآن کی حفاظت کرو یہ آپ کے سینے سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ کو کھلا چھوڑیں بھاگ جاتا ہے یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن حفظ کرو آپ نے فرمایا اس کی حفاظت کرو یعنی کتنا آپ کو خیال لکھنا پڑے گا انتظامات کرنے پڑے گا کہ آپ اور آپ کا بیٹا کل کے حافظ ہیں کل حافظ کیسے ہوئے نتیجہ دن آپ کو پتہ ہے یہ انتظامات نہ کرنے کی بنا پہ پندرہ سال پہلے کے حافظ آج حافظ نہیں ہے دو سال پہلے کے حافظ آج حافظ نہیں ہے کیونکہ ان کی بلیننگ میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ میں نے حفظ کے بعد اس کو منٹین بھی رکھ رہا ہے انہوں ایک ڈگری چاہیے تھی حافظ کا لیبل چاہیے تھا وہ لگ گیا محدثین فقہا صحابہ اور آپ نے ساتھ اسلام تو ایسے نہیں تھی اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام میں مخلص طبق ہیں جب جان دینے پہ تیار ہو جائیں مخلص بندہ وہ ہوتا ہے جو جان دینے پہ تیار ہو اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَاجَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہمارے ٹیچر ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اگر آپ اپنے کام کے لیے جان دینے کو تیار نہیں ہے میرا مشور آئی ہے اگر آپ اپنے کام کے لیے مرنے کو تیار نہیں ہے تو میرا مشور آئی ہے کہ آپ اس کام کے لیے زندہ دینے کے لیے بھی تیار دارے ہیں یہ اور کام کیوں آپ نے لارہ لگایا ہے اگر آپ اپنے کام کے لیے جان دینے کو تیار نہیں ہے مرنے کو تیار نہیں ہے پھر آپ اس کے لئے زندہ بھی نہ رہے پھر آپ کو کوئی اور کام کرنا چاہیے ہم اپنے کاؤں میں ایکسیلنس پہ کیوں نہیں جاتے کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا ہم پتہ کیا ہے فورس موور ہیں فورس لرنر ہیں فاسٹ لرنر نہیں ہے فاسٹ موور نہیں ہے نا ہم فورس موور ہیں مواری قوم کبھی دیکھا آپ نے پیپر کی رات کسا پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ فورس موور ہے فورس لرنر ہیں کل پیپر ہے تب پڑھ رہے ہیں اگر ہم فاسٹ لرنر ہوتے پیپر کے لئے نہ پڑھتے ڈگری کے لئے نہ پڑھتے نالج کے لئے سیکھنے کے لئے پڑھتے حفاظ کیوں رمضان رٹے لگا رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ رات کو ترہوی پڑھا نہیں ہے اگر آپ فورس موور ہیں تو پھر یہ ہوگا فاسٹ موور ہیں تو پھر آپ کو ہر روز کی ایک ترتیب ہوگی آپ کے کاموں میں قرآن پاک کا ایک حصہ لازمی ہوگا اگر آپ جان دینے کو تیار نہیں آپ مخلص نہیں اختصاص دیکھیں کیا ہوں اختصاص کے بارے ہم پھر بات کر چکے اپنے کام کو درجہ عدل و احسان پہ کرنا عدل کا مطلب کیا تھا کام کو ویسے کرنا جیسے کرنا چاہیے یعنی کام کے تقاضے پورے کرنا اور احسان کا مطلب کیا تھا کام کے تقاضوں سے بہتر کام کرنا ایکسی لینس پہ کام کرنا آپ سے کام کا مطالبہ تھا یہ آپ نے کر دیا اتنا اچھا آج مطالبہ تھا کہ آج گھر میں کھانا بننا چاہیے لیکن کھانا ایسا بنا کہ سارے پوچھتے ہیں بھئی کس نے کھانا بنایا کمال ہے جی کمال اور جس کے لئے کہا چاہیے معلومات اور تجربات چاہیے معلومات اور تجربات چاہیے اور امام بن تیمیر احمد اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیاس شریعہ میں کے لکھا ہے فَإِنَّ الْوِلَایَةَ لَهَا رُقْنَانَ الْقُوَةُ وَالْأَمَانَةِ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بھی سیٹ کوئی بھی عوضہ کوئی بھی کام چھوٹے سے لے کے حکومت تک بلایہ اس کے لئے کیا چاہیے لَهَا رُقْنَانَ دو رُقَن ہیں دو پیلرز ہیں القوة والأمانت قوت سے مراد کیا ہوتا ہے تجربات امانت سے مراد ہوتا ہے معلومات جتنا معلومات اتنا بندہ امین ہوتا ہے اور یہ قوت امانت پر کل وہ سریعاتیں گزر چکی ہیں اب دیکھئے اختصاص کا مطلب یہ ہے سپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے آپ سپیشلسٹ اپنے کام میں تب ہیں جب آپ کو یہ کام کرنا آتا ہے معلومات تجربات قوت اور امانت القوی الامین ہو دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کل اللہ علیہ السلام نے آیت پڑی تھی وہاں گئے تھے یشویٰ علیہ السلام کے علاقے مگین میں وہاں نہ گھر تھا نہ کھانا تھا نہ کوئی جان بچان دی ایک کام کیا بعد میں گھر بلائیا گیا ان کی بیٹی نے سفارش کی کہ ان کو کام دے دے القوی الامین ہے یہ تو اگر یہ خصوصیت ہو تو کام بھی مل جاتا ہے گھر مل جاتا ہے کربار مل جاتا ہے یعنی آپ کو نوکری مل جاتی ہے ہر لوگ کہتے ہیں یہ میرے پاس کام نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کام کیسے ملے تھا ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو تو بہت پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھی تھی ربی انی لیبا انزلتا علیہ من خیرین فقیر ٹھیک ہے دعا بہت اچھی ہے دعا پڑھنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی کوالٹیز بھی تھی یا نہیں قرآن ہے نا یہ ہم وہ قوم ہیں جن کے پاس اصل معلومات ہے اصل معلومات کسی بندے کی پرائی بھی نہیں ہے یہ رب العالمین کی اب آجائے گے اس طرف ابھی بات واضح ہو گئی اخلاص اختصاص اس میں ایک قول دیکھ کے جائیے گا سوئیے سلمان ندویر رحمت اللہ نے بتایا جاتے ہیں کہ اگر اخلاص اور اختصاص پیدا ہو جائے انسان نبی نہیں بن سکتا البتہ اس کے علاوہ سب کچھ بن سکتا ہے میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا کسی گھرے کا تھا وہ کہنے لگے اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں ڈیلی آدھا گھنٹہ تین سال سٹڈی کریں آپ ایکسپرٹ ہیں اب ماسٹر ہوں گے اس کے سوال یہ ہے کام کے لئے اخلاص اور اختصاص دونوں کا انہار آزمی ہے اگر کسی ایک پہ سمجھوتا کرنا پڑ جائے تو کس پہ کریں مطلب یہ ہوا آپ نے کام کرنا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں آپ نے اپنے کام پہ کسی کو ہائر کرنا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ مخلص متخصیص بندے کو لیں تاکہ آپ کا کام پروڈکٹیو ہو فروڈ فل ہو لیکن آپ دیکھتے ہیں قہت و رجال ہے آج نہیں بہت پہلے سے آپ کو ایسے بندے ملیں گے جو بہت مخلص ہوں گے متخصیص نہیں ہوں گے اللہ والے بڑے ہوں گے لیکن کام نہیں آتا ہوا اور کچھ نے لوگ ایسے ملیں گے جو کام آتا ہے لیکن وہ مخلص نہیں ہے آپ کے ساتھ تو ایسی کیفیت میں اگر سمجھوتا کرنا پڑ جائے کام دینا تو ہے تو کس پہ سمجھوتا کریں میں کہاں کون کروں تو آپ لوگ اس پہ جواب دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اوپر آخر میں اپنی رائے دیجئے گا تاکہ ہماری بات چلتی گئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھوتا کرنا پڑ جائے کس پہ کریں تو اس سلسلے میں اہل علم کی آراب بڑی واضح ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے بندہ کتنا کتنا اخلاص کام ہے کتنا اختصاص کام ہے صحیح بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دونوں خوبیاں ہوں تو لازمی لے لیں یہ دونوں نہ ہوں تو آپ بندے کو ٹرینڈ کریں یہ دونوں چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں بندہ مخلص ہے متخصص نہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے مخلص بندے کو لے لیں اور اس کو ٹائم پیریٹ دے دیں کہ آپ نے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے ایک سال دو سال جتنا بھی آپ کا ٹائم اپنے کام کی نیڈ ہے اسی حوالے سے آپ اسے ٹائم لے لیں اور اسے ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی آپ مخلص بندے ہیں آپ کو میں کام سکھاؤں گا اتنا عرصہ آپ ارصد کام کریں تو تب پتہ چلے گا کہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں جیسے وہی مثال شعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا مساء صلی اللہ علیہ وسلم مخلص تو تھے لیکن شعیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کا تعارف نہیں تھا نا پہلے اور ابھی مساء صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں بنے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا ٹائم دیا تھا کیا ٹائم پیریڈ دیا تھا ان کو قرآن کی آئیت اٹھا کے دیکھیں سرائے قصص کی میں اپنی بیٹی کا آپ کو نکاح دے دوں گا بلکہ نکاح دے رہا ہوں اور حق مہر کیا ہے آٹھ سال آپ نے میرے گھر میں رہنے وہ میرے ساتھ میری خدمت ہے یہ ٹائم پیریڈ دیا اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھے نا انہوں نے بعد میں بنی اسرائیل کے نبی بننا تھا تو ایک نبی کی تربیت میں لاکے چھوڑ دیا آٹھ سال بھی مینت کر لگتا ہے یہیں سے مدارس نے آٹھ سالہ نصاب بنایا پھر ساتھ فرما دیا اگر آپ دو سال مزید کر لیں گے تو یہ آپ کا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا ان دونوں میں سے جون سے مدت میں پوری کرلو تو تیرے پر کوئی اتراز نہیں ہوگا انہوں نے نکاح دے دیا تھا اب آٹھ سال ایک استاد کی ایک نبی کی صحبت میں رہے تو بعد میں اپنی بیوی کو لے کر جب نکلے اپنے علاقے کی طرف تو راستے میں نبوت ملی سوال دیکھیں مخلص بندے کو اندر تخصص پیدا کرنے کے لیے علم پیدا کرنے کے لیے ٹائم ٹیکنگ کام ہے تو ہو سکتا ہے نا یہ تو یہ نبی انہوں نے ایسے کیا میں آپ کو چھوٹا سی ایک مثال دیتا ہوں بلکہ کل میں نے کہا تھا آج اشارائی طرح کر دیتا ہوں مارے پاس لوگ رابطہ کرتے ہیں یا میرے بھائی ہمارے پندارے کے استاد زیاسا بھی مجھول ہے وہ بھی اس بات کی دوائے ہم کبھی ساوکار پبلیسٹی کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیچرز ٹریننگ کے لیے لوگ چاہیے تو لوگ اکثر آکے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم جب ٹریننگ کر لیں کہ ہمیں کام ملے گا تو ان آئے اس بات پر غور کریں اچھا جب ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں ہم آپ کو کام دے گے کیوں اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ جب آپ کو کام کرنا آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی ہاں کام کی کمی نہیں ہے اس کی زیادہ کام ہے کہ آپ سوچیں سکتے ہیں یہ کہنا کہ آپ ہمیں کام دیں گے یہ بہت چھوٹی سی بات ہے ہم اس سے بڑی بات پر جائیں آپ کو کام چاہیے تو آئیں کام سیکھ لیں اخلاص اختصاص پیدا کریں آپ دیکھنا دنیا میں کام کیسے ملتا آپ کو تو سر کھلجنے کی یا کھجلنے کی فرصت نہیں ملے گیا اتنا کام ہے دنیا میں تو لوگ صبر نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں ابھی بس ابھی ہم جلد باز کھو ابھی ملنا چیز چینیز کے بارے معروف ہے کہ یہ بڑی صبر والی پر بہت صبر والی قوم ہے یہ چینیز کے ساتھ اسلامی انورسٹی میں میرا واسطہ پڑھتا رہا ہے پانچھے سال چینیز میری کلاس میں پڑھتے تھے وی آنرز میں میں نے دیکھا ہے کہ بڑے مہنتی لوگ ہیں اور بڑے صبر والے لوگ ہیں آتے تھے ان کو عربی نہیں آتی تھی تو بڑا بڑی مہنت کر بھی سیجھ جائے یہ بات جاید میرے میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں اللہ کرے کہ آپ کو سمجھا رہی ہو ٹائم ٹیکنگ کام ہے آپ کو انتازہ ہوں کہ جس کام پہ میں اس کو رکھ رہا ہوں اس کے لئے کتنا ٹائم ٹیکنگ کام ہے ہاں اور ایسا ہی متخصیص جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر اخلاص بھی پیدا کیا جائے اور میں آپ کو ایک صحیح بات بتاتا ہوں اگر آپ نے مخلص بندے میں اخلاص پیدا کرنا ہونا اس کے بہت سارے راستے ہیں اور میں سے سب سے موضوع ترین راتا جلدی اخلاص پیدا کرنے کا یہ ہے کہ اس کی مو مانگی قیمت اس کو دے یعنی اس کی خلوص پیدا کرنے کے لئے فلوص دے دیں ہمارے لوگ جلدی مخلص ہوئی خلوص جو ہے وہ فلوص پر ڈپینڈڈڈ ہے لیکن یہ بات ہم آگے چال کے کریں گے کہ یہ کسی تین لوگوں کے لئے ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے مقاسی اہداف گولز ٹارگٹس پورٹ کلیئر ہوتے ہیں وہ فلوص کے بندے نہیں ہوتے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے تاعی صاحب دیناری و درہم کہ پیسوں کا درہم و دینار کا بندہ زلیل ہو گیا رائیگاں ہو گیا اور خراب ہو گیا تو ایسے لوگ ہیں آپ ان کو پیسہ دیں وہ یقدم آپ کے ساتھ ہوں گے بالکل آپ کے ساتھ حدیث میں بھی آتا ہے کہ منافقین کی صفات میں سے یہ ہے جب انہیں دے دیا جائے تو بڑے خوش رہتے ہیں لے لیا جائے تو نراض آپ کے سب سے بڑے مخالف آپ کے وہی ہیں تو ایسے لوگوں میں تمیز کرنے کے لیے حل آگے آ رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ مخلص ہے یا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پہ دستک ہوئی تو آپ نے کوئی شک ہوا نہیں اس نے کہا فلا تو آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ بڑا بدترین انسان آیا ہے جب آیا بیٹھا مہمان نوازی کی توازو کی چلا گیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا برا انسان ہے آپ بڑے توازو ان کے ساری سے پیش ہیں تو آپ نے فرمایا اس وقت کسی آدمی کے شر سے بچنے کے لیے عزت کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کا اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے بات چیز سے ہو جاتا ہے کام کا ایکٹیویٹی سے ڈیہیویر سے ہو جاتا ہے البتہ آپ کو ترجیح دینی پڑ جائے میں ترجیح کی بات ترجیح دینی پڑ جائے کہ مخلص بھی مخلص نہیں ہے بندہ متخصیص ہے متخصیص ہے مخلص نہیں ہے کیا کریں اگر آپ کو بہت جلدی ضرورت ہے بندہ پھر اس کا اصول اسلام نے یہ بتلایا کہ آپ اخلاص پہ کمپرومیز کر جائیں اختصاص کو ترجیح کیوں اس لیے کہ وہ بندہ کام جانتا ہے مخلص نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ فلٹرز لگائی جا سکتے ہیں لیکن متخصیص نہیں ہے کام نہیں جانتا تو کوئی فلٹر کام نہیں آیا گیا اور یہ جواب امام حمد الحمبر رحمت اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کام کے لیے جو بندے ملنے ہیں ہمیں سے کچھ مخلص ہیں کچھ متخصیص ہیں کس کا انتخاب کریں کہنے لگے متخصیص کا کرل تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے کہنے لگے جو مخلص بندہ ہوتا ہے وہ اپنا بلا کرتا ہے لوگوں کا نقصان کر جاتا ہے کیونکہ کام نہیں آتا ہوتا لیکن جو متخصیص ہوتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے اخلاص کی نہ ہونے کی وجہ سے لیکن متخصیص ہونے کی بنا پر کام جاننے کی بنا پر وہ لوگوں کا کام تو ٹھیک کر دیتا ہے پس نہ آپ کسی گاڑی میں جا کے بیٹھتے ہیں میں نے فیصلہ بات جانا ہے تو ڈرائیور نہ نمازی ہے نہ مخلص ہے نہ کچھ ہے وہ تو پیسے کے لیے کمار ہیں لیکن ڈرائیور تو ہے نہ آپ بیٹھ جاتے ہیں گاڑی پہ لیکن ایسا مخلص بندہ جسے ہیں تاجد پڑی ہیں اور روزہ رکھا ہو ڈرائیورنگ نہ جانتا ہو یا تھوڑی بہت جانتا ہو آپ اسے کبھی گاڑی دیں گے کہ آئیں چلتے ہیں فیصلہ بات مومن اور کافر اگر لگا دیں نہ چھلانگ پانی میں تو آپ کو کیا خیال ہے کون بچے گا کوئی بچے گا نہ اس کو تراکی آتی ہے جو متخصص ہے وہ بچے گا وہاں مومن کافر نہیں دیکھا جائے گا ماں دیکھا جائے گا ایک کام تناکی کس کو آتی ہے اس کی واضح امسال آپ کے اور میرے پاس جتنے بھی یہ لیپ ٹوپ اور موبائل جنب یہ ہیں کہ کافروں نے بنائے ہوئے ہیں کسی اخلاص کے بغیر بنائے ہوئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے ہیں زمیر مغرب ہے تاجرانا زمیر مشرق ہے راہ بانا اللہ میں اقبال زمیر مشرق مغرب ہے تاجرانا زمیر مغرب ہے راہ بانا زمیر مغرب ہے تاجرانا یورپینز کی بار زمیر مشرق ہماری بار راہ بانا وہاں دگر گوہ لحظہ لحظہ یعنی وہاں سیکنڈز میں زندگی بدل رہی ہے یہاں بدلتا نہیں زمانہ ہم وہیچ کے وہیچ ہیں بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو تیسے وقت خیال رہے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی متخصص بندے کو لیا ہائر کیا لیکن اخلاص پیدا کرنا ہی کوشش کی خلوص کے ذریعے بھی خلوص ٹھیک خلوص کے ذریعے بھی خلوص ٹھیک کرنا ہی کوشش کی اکرام کے ذریعے بھی کی متعدد طریقوں سے کی لیکن بندہ کام میں ڈڑی مار رہا ہے ایک ذرہ برابر بھی آپ کمپرومائز نہ کریں تو رن آپ بگر نہ آپ کا کام خرام چھوٹی سیک مثال دے تو آپ کو یہاں ہمارے سے ٹرننگز لینے والے مختلف ادارے ہیں جن میں تعلیمی ادارے ہیں کارپوریٹ سیکٹر زیادہ ٹرننگز ایک بہت بڑا ہسپٹل ہے انہوں نے ایک دن ڈاکٹرز کے سارے ہمارے ساتھ ایک کلاس ہوتی ہے ان کی انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہے پانچ سال سے کام کر رہے ہیں جب آئے تھے تو ہم نے کام سکھایا ہمارے پاس مشینری یہ سارا کچھ ہے اب ان کو اتنے پیسے ملتے ہیں یعنی اتنا بڑا وہ تجربہ کار بندہ ہے کہ اب کروڑوں ربیعہ ہف مینے کا کمات لیکن جب پیسے کی ریل پل شروع ہوئی تو ہمارے ساتھ مسائل میں الجنل لگ گئے مسائل آگئے کچھ اونچ نیچونا شروع ہو گئی کچھ اپنے نام پر پیشنٹ فیس لیتے ہیں لیکن اپنے برپرز کو لگا کر تو کام کروڑ ہوتی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے بندہ متخصیص یا مخلص نہیں ہے کیا کریں میں نے ساری داستان سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھیں کیا اس بندے کے اختصاص کو ترجیح ہوتی ہے لیکن اخلاص اس حد تک کیا گھر چکا ہے کہ آپ کے ادارے کو لاؤس ہو رہا ہے اور آپ کے پیشنٹس کے ساتھ دونمری ہو رہی ہے خیانت ہو رہی ہے کہ لگے ہو رہی ہے میں نے اسے کہا جب اخلاص اس قابل نہیں رہا کہ اسے پرداشت کیا جائے جہازہ اس کو پارے گا انہوں نے اسی دن میٹنگ کر کے اس کو نوٹس دے دیا کہ باپ اگلے مہنے سے پارے گی اور میں نے اسے پوچھا کہ آپ کتنا منتلی آپ سے کماتے ہیں باقی کلینکس کو چھوڑیں کیلئے لگے تیس لاکھ تو ہم سے لیتے ہیں منتلی تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں بات چیت کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو آپ کی دینم میریج لائف آپ کے جو خاندانی گریلو مسائلیں اس سے متعلق بہت زیادہ لوگ آتے رکھتے ہیں میرے پاس ذاتی طور پہتے رکھتے ہیں ہمارے ٹریننگ سے گزرنے کے بعد زیادہ لوگ رفتہ کرتے ہیں ہمارے پاس وٹس ہے برابہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا وہ پھر اپنے مسائل جب ڈسکس کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتے ہیں کہ یہ چل سکتا ہے کام جنی چل سکتا ہے وہاں ہم اس چیز پر فیصلہ کرتے ہیں ابھی ریسینٹلی ہم نے ایک بیریئر ٹاؤن کے ایک آڈیٹر ہے ان کا ایک کیس ہینڈل کی ہے اور مری کا ایک کیس ہم نے دیکھا ہے ایک گزرنوالہ کا بھی ہوا ہے وہاں بڑے اچھے انداز سمجھ آیا تھی آپ کو کہ کیا کرنا چاہیے آپ کس طرف بسین لے سکتے ہیں اس ٹیپ لے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم اکل اکل نہیں ہوتے کہ انسان اکل اکل نہیں ہے وہ چند اصول اور چند پرنسپلز پر جا رہا ہوتے ہیں اگر آپ کو وہ پرنسپلز آتے ہیں اصول و ضابطہ آتا ہے پھر تو آپ کو ریسینٹلی لینے میں کر جائیں گے وگر نہ گیا کہا جیسے آپ کو ایک چھوٹی مثال آج کل کی دیتا ہوں آج پورا دن میں دیکھتا رہا ہوں سوشل میڈیا پر آپ بھی واقف ہوں گے کیا ان حالات میں چلو گورمنٹ نے لوگ ڈاؤن کر دیا لیکن کیا مساجد تو واقعیتاً بند ہونی چاہیے اور مسجل میں لوگ کو نہیں جانا چاہیے اور فیال رکھنا چاہیے عرب نے تو سمجھداری کا مظاہر کر کے تو حرامین تک بند کر دیا پاکستان میں ذرا یہ مسائل رہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے کچھ شیوعوں کو سنا بھی ہے بڑی اچھی رہن میں انہوں نے کی جہاں تک شرعی مسئلے کا تعلق ہے شریعت اسلامی کا تعلق ہے فقہ کا پھر یہی ہے کہ آپ بند کریں آپ نہ جائیں مسئلے شریعت یہ کہتی ہے اختصاص یہ کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ ان حالات میں بارش ہو جائے تو مسجل جانے کی رخصت ہے بہتنی بڑی وبائی بھی ہے تو کیوں یہ رخصت نہیں لیکن اگر ایک فیصلہ کہ جذبات کا ہے کچھ لوگ پکے نماز جذبات میں آ جاتے گی یہ کیسے ہو گیا جی اللہ سے تعلق مجھے آج صبح ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک شیخیں وہ تو ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کلاس میں قریب قریب ہو پہ بیٹھ جائے تو کوئی یہ خیال نہیں کرتے کہتے ہیں اللہ پہ توقع میں نے ان سے کہا ان شیخ سے پوچھئے گا قابل صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی آپ کا توقع ہو سکتا ہے کہ لیکن نہیں ہو سکتا میں نے قابل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیوں اتنی احتیاط کی ہے کوڑی والے سے ہاتھ نہیں ملایا آپ نے رخصت دے دی کتنی زیادہ کہاں ہے اصل میں ہم جذبات کو ترجیح دیتے ہیں شریعت پہ یا اصول عذابتے پہ وہاں کام خراب ہو جذبات آپ کی اپنے میرے اپنے جذبات میار نہیں ہوتا اصول میار یہاں لوگ چوٹ کھاتے ہیں کتے لوگ ایسے ہیں جو میرے سے یہ سیشن پر انڈے چکے اور ابھی سن رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دوبارہ بات ہے کیوں آپ اس لئے آگئی یہ ہماری بیس ہے آگے ہماری باتیں تب سمجھیں گے جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گی کہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کبھی خوشی میں اور کبھی غصے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے فیصلہ کیسے کرنا چاہیے ہمیشہ فیصلہ ہوتا ہے آپ کے اصول عذابتے کے پر بحث اعدلو خواقرب لیتقو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُ اچھا اب آجتے ہیں اس طرف کہ جب صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے بار کاغام کیسے ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی بات کی ہے جب آپ پہ صلاحیت آ جاتی ہے تو کام ہی کام یہ بندہ بھول جائے کہ میرے پاس کام ہو آج کل کے زمانے پر آپ کو آن لین گھروں میں کام ہو قرآن میں آتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُنَّا سَفِيَمْكُثُفِ الْأَرْضِ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کو قبولیت دے دیتی کہ کافروں کو کتنی قبولیت دی وی آر چیزہ ہم ان کے خرید کلاتے ہیں اپنی پروڈکس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی چیزیں لوگوں کو فائدہ دیتی تھیں کہ قبولیت اللہ تعالی کے حمل جاتی ہے کام آپ کا آگے نکل جاتی ہے تو جب یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں صلاحیت میں پیدا کرتے ہیں اور چہتے ہیں کام ملے پر یہ ہوتا ہے سفارشات تعلقات نشوات بدماشنیاں جب یہ ہوتی ہیں تو پھر یہ حدیث آ جاتی ہے کہ آب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمای اذا ویعت الامانت فانتظر الساع جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کیجئے انہوں نے کہا یہ اہل اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے امانت میں خیانت ہوتی آپ نے فرما اذا اُسنی دل امرو الہ غیر اہلہی فانتظر الساع جب کام نا اہل لوگوں کو دیے جانے لگے تو قیامت کا انتظار کیجئے نا اہل کون ہوتے ہیں جن میں صلاحیت نہیں ہوتی صلاحیت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے خیانت ہوتی ہے جب خیانت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا قیامت آئے گی یہ قیامت آج کل ٹوٹی بھی ایسے اس سے کم کیا قیامت ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آتا ہے جیسے آپ بیسے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سکمت کو لائیا گیا ہے یہ باتیں نہیں کرنے والی ہوتی بات ہی ہوتی ہے کہ ان کو موقع کیوں ملا اس لیے ملا کہ ہم اسی قابل تھے حسن بصیر رحمت اللہ علیہ حجاج بن یوسف کو کے بارے میں فوت ہونے سے کافی پہلے فرمایا کرتے تھے حجاج بن یوسف فرعون و حادہی الامہ اس امت کا فرعون ہے لیکن جب لوگ ان کے سامنے حجاج کو بنا بلا کہتے ہیں وہ روکتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ نہ اس کو گال گیاں رو یہ تمہاری عمال کا نتیجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی بندے نے آکے کہا کہ اے علی آپ کو نئی نہیں حکومت ملی ہے تو حالات آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں ابو بکر و عمر عثمان کے زمانے میں تو رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے بڑا امن تھا آپ کی زمانے میں اتنا فتنہ کیوں کھڑا ہو گیا آپ تو بڑے دانا انسان ہیں تو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی اس طرح کا سوال کر دے علی کی دانائی پر سامنے آتی انہوں نے ایسا جواب دیا تاریخ نے رقم کیا وہ فرما جے لگے ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں امن اس لیے تھا کہ ان کے ریایاں ہم تھے اور ہماری زمانے میں امن اس لیے نہیں کہ ہماری ریایاں تم جیسے تھے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے بہتر ہو جائیں بچے تب بہتر ہوگی جب آپ بہتر ہوں گے آپ تو کوئن کے دوسری سائیڈ ہے سکھے کی ایک سائیڈ اگر ٹھیک اور دوسری نہ ہو تو وہ سکھا کھوٹا ہو ہم اپنے بچوں کو سکھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں تو یہ ہوتا ہے صلاحیت کی فقدان کی بنا پر اسی لئے کسی شاعر نے کہا تھا صلاحیت کا واقعی فقدان ہو گیا فقدان میں ختم ایسا ہی ہر شخص کی پہچان ہو گیا ہم لاکھ جرم کر کے بھی انسان رہے قبلی سے ایک جرم میں شیطان ہو گیا اللہ نے بات کی تھی نا اب نوٹ نہ کریں سنتے جائیں کہ آپ کو لکھا وہ ملے گا اب آ جاتے ہیں اس طرف اللہ تعالیٰ سانی فرمائے ہم نے بات کی تھی کہ صلاحیت اس بات کا نام ہے کہ آپ درجہ عدل پہ کام کرنا جانتے ہو کیا مطلب جیسے کام کرنا تھا ویسے کام کرنا جانتے ہو جیسے کام کے تقاضے ہیں ویسے کرنا آپ جانتے ہو تب جا کر آپ کا کام عدل پہ آئے گا وگرنا نہیں آئے گا اور ہم نے کل یہ بات کی تھی کس کیلئے کیا چاہیے صلاحیت چاہیے صلاحیت مطلب کیا کہ آپ کو درجہ عدل پہ کام کرنا آتا ہو لیکن آج ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں صلاحیت کے ساتھ ہی ملتی جو تھی ایک بات اور ہے تاکہ یہ بات مکمل ہو ایک ہوتی ہے صلاحیت ایک ہوتی ہے صلاحیت اب آپ دیکھیں اس میں الفاظ بالکل سارے یہ کی ہیں تھوڑا سا اوپر نیچے ہوگا صلاحیت اگر ہے تو کام درجہ عدل پہ ہے عدل پہ کام کرنے والے جو لوگ ہوتے وہ صالح ہوتے ہیں یہ دیکھیں تردیب صلاحیت کا مطلب ہے درجہ عدل پہ کام کرنا آتا ہو درجہ عدل پہ کام کریں گے تو رزق حلال آئے گا تو پھر آپ صالح بنے گے اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے جتنے مرضی آپ قائم و لیل سائم و نہار ہوں آپ کو صالح تو نہیں ہے نا پھر آپ آپ صالح نہیں ہے نا صالح کب ہوں گے جب درجہ عدل پہ کام ہوگا درجہ عدل پہ کب ہوگا جب صلاحیت ہوگی اس کا مطلب یہ لازم ملزو ہوتی ہے صلاحیت صالحیت ہوتی ہے صالحیت صلاحیت ہوتی ہے ان دونوں کا اپوزٹ کیا ہے کرپشن اب دیکھئے صلاحیت کے بارے میں ہم نے تو بات کر لی کہ معلومات اور تجربات اب صلاحیت کے اوپر دیکھ لیں یہ ساری سے ملیں گی نا تب جا کے اسے ایک گاڑی جب چلتی ہے اس کے نیچے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں نا پوری ایک دنیا ہوتی ہے تب جا کے گاڑی ایک بنتی ہے نا یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ انجن رکھے پیٹرول ڈالیں گاڑی بھاگنا شروع ایسا تو نہیں ہوتا کیسے ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جڑتی ہیں پرزے جڑتے ہیں تب جا کے ہی ہوتا ہے صلاحیت اور صلاحیت دونوں ایک چیز ادل مین صلاحیت صلاحیت ٹھیک ہوگیا اب صلاحیت کے لیے کیا چاہیے معلومات اجربات صلاحیت کے لیے کیا چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھنے کے لیے نا پہلے ہم تھوڑا سا ایک تجزیہ کر لیتے ہیں اس پر کل ایک بات ہوئی تھی سابقا قوموں میں تین خراب ہیں مثلا عقائد میں شرک تھا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے عبادات میں بدعات تھی جس کا تعلق نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور معاملات میں بدنوانی یعنی کرپشن تھی جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ عقائد کا تعلق اللہ تعالیٰ سے عبادات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبیوں کے ساتھ معاملات کا تعلق لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے معاملات کا واضح اب قومیں تباہ کیسی ہوئیں تباہی کے اسباب کیا ہیں کلم نے چھوٹی بات کی تھی کیا عقائد میں شرب کی وجہ سے تباہ ہوئیں کیا بدعات کی وجہ سے ہوئیں نہیں کلم نے بات کی تھی اس کے برد بے شمار دلائلیں ایسے قومیں تباہ نہیں ہوئیں ایسے قومیں قابلِ گریفت ہوتی ہیں قابلِ سزا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فٹکار کا سبب ہوتی لیکن قومیں ختم نہیں ہوتی قومیں تباہ نہیں ہوتی قوموں کی تباہی کا سبب یہ ہوتا ہے قوموں کی تباہی کا سبب یہ ہوتا ہے اور چونکہ ہم چونکہ اس پر چل رہے ہیں پرزنٹیشن چل رہی ہے تو اس میں وہ دلائل کی طرف چل جائیں گے بات ایک ہی سلائیڈ ایک بارہ جنب وہ سیشن لے جائے گی اس لیے ہم دلائل پھر انشاءاللہ اس طرح دیں گے رہی قرآن بڑا واضح ہے بہت واضح ہے کل ہم نے بات کر دیتی کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کر یہ تو اس میں نوڑا ہوتا یہ نعمت ان لوگوں کو نہیں ملی جو اہلے کتاب تھے اہلے کتاب جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ تھے ان لوگوں کے اندر حقائد میں ان میں بھی شرک تھا مشرقین مکہ میں بھی تھا عبادات میں ان میں بداعات تھی مشرقین مکہ کیا بداعات کیا اس سے بھی آگے تھی اور مشرقین مکہ میں اور ان میں جو چیز فرق پیدا کرتی تھی وہ کیا تھی کہ معاملات میں مشرقین مکہ اچھے لوگ تھے اور یہودی کرپٹ تھے یہودی کرپٹ تھے اب میں آیتی آپ کو بتاتا ہوں وہ کرپٹ تھے جس کی بنا پہ ان سے منبوت ہی چھنگی قومیں تباہ ہو جاتی تھی اس سے پہنے اب آگے دیکھیں معاملات کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے جب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ معاملات سے قومیں تباہ ہوتی ہیں معاملات درست کر لیں قومیں آگے نکل جاتی ہے اور اس کی بہت بڑی مثال آج کل کے دنیا آپ دیکھیں ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ کس میار کی ہیں کہ دنیا میں ہم یعنی ہماری پہچان کیا ہے اور جاپان اور چائنہ کو دیکھ لیں جاپان کو دیکھ لیں اللہ رسول کو مانتے ہیں اتنی بدکار قوم ہے آپ ان کے سکینڈلز دیکھ سکتے ہیں لیکن معاملات کے اندر بڑی فٹ لگ آپ اس بات میں حیران ہوگے یا ہمارے ایک زرین بھائی ہیں اس کلاس میں عذاب کشمیر سے مجھے انہوں نے یہ بات بتائی تھی انہوں نے یہ بات بتائی تھی میں ان کی زبان ہی پھٹ لیتا ہوں زرین بھائی آپ ہیں کہیں وہ ہاں یہ میں آپ کو مائی کون کرتا ہوں آپ بتائیں وہ جو ایک عذاب کشمیر کا بندہ جاپان گیا تھا اچھا ایک منٹ آپ کی آواز بہت کام آری کیونکہ آپ عذاب کشمیر سے ہیں تو انٹرنیٹ پرابلم ہے میں بتا دیتا ہوں خلاصہ یا مخوم بتا دیتا ہوں زرین بھائی اس کی تصدیق کرنے کہ کوئی بندہ تھا ہمارے ہاں عذاب کشمیر کا یا پاکستان کا کوئی وہ چلا گیا جاپان تو اس کی کس کے ساتھ فرینڈشپ ہو گئی فرینڈشپ ہو گئی اسے لڑکی کے ساتھ تو وہ اپنی گاڑی میں اس کو لے کے جا رہا تھا ٹھیک ہے اور سگنل اس نے توڑ دیا تو وہ لڑکی وہاں سے اٹھ کے چلی گئے اس نے کہا کہ جو ہمارے ملک کے سگنل کا جو انا وہ حفاظت نہیں کرتا وہ میری حفاظت کیسے کرے گا میری حفاظت کیسے کرے گا فرینڈشپ ہی توڑتی ہمارے ہاں سگنل توڑنا کو کام ہے ہم تو اس کا ہم نے بادلی سمجھتے ہیں معاملات کے اندر آپ دیکھیں یہ لوگ کسے اسی لئے یہ قول آج تک دنیا بڑا مشہور ہوا بھائی کہ جرمن کار جیپنیز وائف امریکن لائف اگرچہ اسلامی کے لئے یہ درست نہیں ہے امریکن لائف ہم مسلمان ہیں ہمیں کسی کفروں کے موت میں نہیں جانا چاہیے لیکن آخر اس قول کے بننے کی وجہ تو ہوگی نا جرمن کار آپ دیکھ لیں اس جیسی کار کوئی نہیں بناتا جیپنیز وائف جیپن کی خواتین کمال اور امریکن لائف کیا مطلب آپ کو سیکورٹی ہی آپ کو بہت سارے وہاں پہ سورتے ہیں یہ ایک ان کی بات ہے یہ ہمارے مسلمانوں کی بات نہیں مکرنا بارے لئے تو وہاں پہ اسلامی کے لئے جندگی گزارنا بنا سب نہیں لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہنا پہ آپ اس پائنٹ پہ رہیے گا اس بات کو دائیں بائیں نہ کیجئے کہ میں آپ کو امریکہ میں زندگی گزارنا کی دامتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں اللہ رسول کے باغی ہیں وہ لوگ شرک بھی بہت پیچھے رہ گیا اور بیدت بہت پیچھے رہ گیا وہ مانتے ہیں نہیں کسی چیز کو لیکن معاملات میں آپ دیکھیں انسانوں کے حقوق انسانوں کے رائٹس وہ لوگ کہاں ہیں پہچان میری اور آپ کی ہوتی ہے معاملات سے بات چیز سے ایگریمنٹ سے چیزیں دینے لینے سے ہوتی ہے میں آپ سے کوئی کلیم کرتا ہوں کہ میں آپ کے بچے کو حفظ القرآن میں یہ میار بھوں گا میں اب مکلف ہو اور مزمدار ہوں ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ کام پورا کرنا پڑے گا میں یہ کروں آپ یہ کریں گے میں یہ کریں گے میرے ٹیچرز یہ کریں گے ہر آن لین فیسیلیٹیٹر یہ کریں گے میں یہ کروں گا فلا یہ کرے گا فلا یہ کریں اور عجیب اتفاق ابھی بھی یہ ہے کہ لوگ وہ کر رہا نہیں چاہتے کل میں نے ایک شیر پڑھا تھا نا آج کچھ لوگ نئے ہیں تو اسی موقع پر اچھا لگ رہا ہے وہ شیر ہماری آرزو اور ہماری تمنہ بہت بڑے بڑے خواب ہیں لیکن اس کے جو اس کی جو ریکوائرمنٹس یا اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ نہیں پوری کرتے تو کسی شیر نے کیا کہا تھا یہ آرزو بڑی چیز ہے مگر ہم دم یہ آرزو بڑی چیز ہے مگر ہم دم وسالے یار فقط آرزو کی بات نہیں وسالے یار مین جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یہ آرزو سے نہیں ملتا یہ کچھ کرنے سے ملتا ہے تو دنیا میں قوم تباہ عقائد اور بدانت پر نہیں ہوئی آج تک معاملات کی وجہ سے ہوئی ہے تو معاملات کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہو وہ ایک نقطے سے ہوتی ہے ایک جملے سے ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اہد اس کو کہتے ہیں اہد قومس ہمارے اسلام کی بنیاد اہد بے لا ایمان لی من لا امانت لہو و لا دین لی من لا اہد لہو وہ بندہ بے دین ہے اس کا اہد ہی نہیں اس بندے کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت ہی نہیں دنیا کے اندر جو لوگ اپنے کمیٹمنٹس اپنے ایگریمنٹس اور اپنے پرومیسز اور اپنے اہد و پیما کے اوپر ٹھیک رہے تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ نہیں کیا اور اگر اس سے ہٹے تو تباہی ہوئی ہے اب بنی اسرائیل کی دستان اٹھا کے دیکھیں جو قرآن سب سے زیادہ بیان کرتا ہے اہد توڑنے سے میثاق توڑنے سے کیا کیا لانت کی اللہ سے یہ میثاق کرتے تھے توڑ رہے تھے ان بنی اسرائیل کی تو اتنی یعنی سیاہ تاریخ ہے ان یہودوں نصارہ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس میں سے کسی میں اہد پایا ہی نہیں پھر آپ کہتے ہوں گے کہ یہ ان کو تباہ کیوں نہیں کیا تو اس بارے میں تاریخ اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اپنے نبی کی مجودگی میں تباہ کیا ہے ساری قوموں کی دستان موجود ہے سوائے بنی اسرائیل کے یہ اس لئے تباہ نہیں ہوئی حالانکہ اہد شکنی میں سب سے آگئی یہی تھی اس لئے تباہ نہیں ہوئی تاریخ نگار یہ بتاتے ہیں سیر نگار کہ ہر قوم کو ان کے نبی کے مجودگی میں تباہ کیا ہے یا اٹھایا ہے یا عذاب سے دوچار کیا ہے ان کو اس لئے برقاہ رکھا ہے کہ ان کے نبی ان کی مجودگی میں اٹھا لیے اور یہ تو احادیث میں آتا ہے واپس آئیں گے ان کے آخر نبی ان کے ان کا خاتمہ ہوگا درمیان میں تاریخ بدل گئی اہل مکہ اہد میں بہت آگئے تھے ان کو نبوت مل گئی اور امت مسلم آگئے آگئی یہ اہد چکن قوم ہے کیوں برقرار ہے واللہ عالم اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن جو ہمیں انسان ہونے کے ناتے سمجھا یہ بات مل گیا ان کے نبی کو اٹھا لیں وہ نبی آئیں گے پھر ان کا خاتمہ اب جب دیکھ رہے ہیں آپ کے اہد اتنی بڑی چیز ہے کہ جس اہد کی وجہ سے قومیں دنیا میں سروائیو کرتی ہیں گروہ کرتی ہیں اور اسی کے نہ ہونے کے بنا پر دنیا میں قوموں کا خاتمہ ہوتا ہے پھر آخر یہ چیز کیا ہے میں آپ کے سامنے ابھی چند باتیں رکھنے والا آپ اس سے یہودوں نصارہ کو نہ دیکھئے گا دیگر قوموں کو نہ دیکھئے گا آپ اپنے آپ کو دیکھئے گا میں اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کیا ہم اس قابل ہیں کہ دنیا میں رہیں یقین کریں اللہ تعالی مجھے معاف کرے کہ بڑی بات نہ ہو جائے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوئی کہ اے اللہ جس طرح تو نے پوری پوری قوموں کو تباہ کیا میری قوم کو تباہ نہ کرنا یہ دعا نہ ہوتی آپ کی دعا قبول ہو جی آج ہم اس قابل ہیں کہ جس طرح اہد شکنی پہ لوگ تباہ ہوئے ہم بھی تباہی تباہ ہوئے یہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ہمارے لئے ہم پوری دنیا ایک جان ہو کر آپ نے ساتھ اسلام پہ درود بیجے تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوتا آپ اتنے زیادہ خیر خاتے ہیں ہمارے ماں باپ زیادہ خیر خاتے ہیں یہ آپ کی دعائیں تھی بگر نہ آپ یہ دیکھیں اہد کیا ہوتا ہے تین چیزوں کو اہد کہتے ہیں نمبر ون وعدہ وعدہ مطلب ہوتا ہے ون سائیڈیڈ پرومیس نمبر ٹو عقد ٹو سائیڈیڈ پرومیس جیسے ہوتا ہے نا عقد نکاح ٹو سائیڈیڈ ہے یا عقد بیع اور شیرا ایک بندہ پیسہ دیتا ہے دوسرا مال دیتا ہے تو یہ عقد ہے ون سائیڈیڈ مطلب وعدہ میں آپ کے پاس آنگا میں آپ کو یہ دوں گا میں فلان کروں گا ٹو سائیڈیڈ کیا ہے دونوں بات کرتے ہیں ٹھیک آپ دیں گے میں دوں گا میں دوں گا آپ لیں گے آپ کو قبول ہے مجھے قبول آپ کو بھی قبول ہے مجھے بھی قبول یہ ٹو سائیڈیڈ ہے اور میتاق کیا ہوتا ہے کہ دو گروپس میں دو ملکوں میں دو قوموں میں دو اداروں میں یعنی دو لوگوں سے زیادہ جتنے لوگ ہیں حتیٰ کہ خالق اور مخلوق میں بھی جو ہوتا ہے یہ میتاق ہوتا ہے اور ان تینوں کو ایک دوسرے کے وفو میں بولا بھی جاتا ہے قرآن پاک میں ایسی مثالیں بہت ساری بزر ان تینوں کو کیا کہتے ہیں اہد اور اہد جب پورا ہوتا ہے قومیں گروہ کرتی ہے کام ملتا ہے مثال میں یہ لیپ ٹاپ دینے کیلئے مارکٹ گیا تو میں نے پوچھا کس کا یہ مردتا ہے کہ ایچ پی والوں کا ایچ پی کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں آیا ہاں یہ ٹرسٹ پڑ دی دوں ان کی پروڈکٹس بڑی زبودست ہوگی اگر کوئی پرابلم نکل بھی آئے کلیم کریں آپ کو ریپلیس کر کے دے چھو کیا بات ہے اس کا مطلب ہے اپنے اہد کے بڑے پکے ہیں اور ہمارے دکانوں میں کیا لکھا ہوتا ہے خریدہ ہوا مال واپس نہیں ہوگا میں آپ کو چھوٹی سی ایک باب داتا ہوں میں فیصلہ بات پڑھتا تھا نائنٹی فور ٹو 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 سلام خراب ہوگی تو میں ایک گھڑی ساز کے پاس گیا اس جا کے میں نے کہا یہ خراب ہوگیا تو کیا کرو کہتا ہے کہ میں کھول کے بتاتا ہوں کھول آ تو اس مجھے کہنے لگا پیسے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو ریپلیس کر لیں رپیر نہ کروائیں ریپلیس کر لیں تو میں نے کتنے کہا ہوگا اس وقت اس نے کہا تھا ڈیٹس ہوگا تو میں نے کہا آپ بجر مشورہ دے دیں میں طالبی علم ہو پیسے اتنے نہیں ہوتے میں نے کہا کہنے لگے ایک دفعی کروا لیں ریپلیس کروا لیں کیا ہوگا میں نے کہا ٹھیک کر رہا مجھے کہنے لگا کل آئے اگلے دن میں گیا ہوں تو مجھے گھڑی دی اور کہنے لگا ڈیٹس ہوگا دیل ہے تو میں نے جب چیک کیا تو اس کی آواز میں مچ بہتری لگ رہی تھی لیکن بالکل ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ریپلیس کیا یا رپیر کیا گھڑی دیل ہے کلہ لگا کہ ریپلیس کیا میں نے کہا وجہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے یہ ریپلیس کیا کہ آپ نے ریپیر کیا وہ کہنا لگتا کہ نہیں نہیں میں کیسے جوٹ بل سکتا میں نے کہا آپ برا تو نہیں محسوس کریں گے کیونکہ میں نے پیسے دینے میرا حق ہے کہ میں بزارت کروں کے لئے کہ ہاں بات کریں میں نے کہا دکھائیں جو آپ نے ریپلیس کر کے جو پراؤنا ہے وہ کہاں ہیں اس نے کہا دیکھتا ہوں دیکھا نہیں ملا میں نے ان سے کہا دیکھیں بات سنیں اب بتائیں ریپلیس کیا کہتے ہیں بتاؤں جی ریپیر کیا تھا تو ہمارے ہاں تو اہد کیا اس یہ دیئے اس کو آقوت کہتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ آپ لوگ چکے ہیں ابھی یہ سے پڑھ رہے ہیں اس لئے ابھی عمل کرنے میں تو ٹائم لگے گا آپ نے سے کتنے لوگ ہیں جو آج نو بجے سے پہلے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے وعدہ پورا کیا عقد میں آتا ہے میں نے ٹائم دیا آپ نے اوکے کیا لگت دست پانچ لوگوں نے ہنگلز کی ہیں ترخلے زیادہ لوگ آئے گئے تھے کتنے لوگ ہیں اگر ان کو کوئی شریعہ مر نہیں تھا نماز درمیان میں نہیں تھی یا کوئی گھر میں کوئی مجبوری نہیں تھی تو غیر کسی ویلیڈ ریزن کے لوگ لیٹ آئے وہ تو آتا چھوٹ گیا نا ہمارے ہاں اتنے وعدے ٹوٹتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو وہ ایک شاعر کہتے ہیں شراب پیتا تھا اور سمجھاتے لوگ اس کو توبہ کر لیتا تھا پھر دل کرتا پھر پی لیتا تھا تو ایک دن اس نے کہ مستی میں آکے یہ شعر کیا دیا توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن سامنے دیر ہے میرے اٹھے ہوئے پیمان آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرو میں آپ کو فلاں چیز دوں گاگ گی ہمارے کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر لو میں آپ کو کینڈی دوں گی دیتے ہیں آپ علیہ السلام کے سامنے ایک عورت نے کہا بیٹا ادھر آؤ میں آپ کو خجور دوں بیٹی یہ بیٹا تھا ادھر آؤ میں آپ کو خجور دوں وہ آئی تو اس نے خجور دی آپ نے کیا فرمایا اگر تم نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا اس کا مطلب بچوں سے کیوی باتیں بھی وعدہ ہوتی ہیں بچوں کے بھی وہی احساسات ہوتے ہیں جو بڑوں کے ہوتے ہیں بلکہ بچے مند کے سچے ہوتے ہیں بچوں کی تربیت نہ کیا کی نہیں کی جاتی کر کی کی جاتی ہے آپ گھر سے نکلے آپ کی وائف نے آپ سے کہا میرے لیے یا گھر بچوں کے لیے فولان چیزیں سبزی دیائیے گا آپ نے کہا اوکے آپ واپس آئے تو آپ کی آدمی سبزی نہیں تھی آپ کو کیا خیال ہے یہ کیا ہوا یہ وعدہ ٹوٹا یہ عقد ٹوٹا اب اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے یہ یاد نہیں جا تو اس کا علاج ہم آگے چل کے کریں گے کیوں نہیں یاد بندہ بدام کھانے سے نہیں تیز رد ہوتا کھٹے کھانے سے ہوتا یہ آپ کو صرف نہ پڑے گا آپ کا پورا ایک نظام بنا اللہ کی تفیق سے مارے پاس کہ آپ جو بات کریں گے وہ بلے ہی نے آپ کو زندگی بات وہ چیز آپ کو آج کل تو بولے باری بات ہی کوئی بھائے نے میسج کر دیں وہاں جا کے بھر یاد دی رہا ایک کال کر دیں آپ نے کچھ مانگا تھا آپ کو میں عجیب بات بتاؤں بیرگر ٹاؤن کے جو آڈیٹرٹی میں بات کر رہا تھا ان سے کہ فیملی ایشوز سے کافی سا رہے ایک شلعہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا وہ نومی بار شلعہ تھی نومی بار تو رات ہم سردی ہیں تھی سخت اور پوری رات کہانیاں سن 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 کے جو بات ہمیں ملی جو اصل وجہ اور ریزن تھی جس پہ کام خراب ہوا پتہ کیا تھی بچے کا پیمپر میں نے کہا تھا آپ بزار جارہیں پیمپر نہیں لے کیا ہے پیمپر لے کیا یہ گا یہ نہیں لے کیا ہے ایدرلائی حروب یہ قوم وہ ہے جو پیمپر بھی لڑ پڑتی ہے اور یہ قوم وہ ہے جو کام دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا یہ کر لیتا ہے اتنی زبردست قوم جو کام دنیا نہیں کر سکتے وہ پاکستانی کر لیتے اور مزید کی بات ہے کہ جو کام پاکستانی نہیں کر سکتے وہ پتھان کر لیتے پتھان آج کل کیسے دنیا میں سپر پاور امریکہ نہیں رشیا نہیں پتھان ہے جنہوں نے امریکہ کو بھی شکست دیں کھٹنے ٹکوائے اور رشیا کو بھی شکست یہ ایسی قوم ہے پاکستانی قوم سے دنیا ڈڑتی ہے اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتے رات پیپر کی رات پڑھتے ہیں اور اے گریڈ لے جاتے ہیں اگر یہ کومپیلزن سے سی کر کے پڑھنا شروع کرے پھر حال کیا بنے پوری دنیا کو ہڑپ کر جائے بہت تیز قوم ہے اب اس میں نا ویژن بھرنے کی دیر ہے ویژن بھرنے کی دیر آپ دیکھیں کیسے یہ بوسٹ کرتی ہے اور کیسے یہ قوم آگے جاتی ہے اور آنگے آنے والے وقت بھی یہی بتلا رہے ہیں اللہ تعالی نے پہلے عربوں سے کام لیا وہ ختم ہو گئے پھر ترکوں سے کام لیا وہ بھی گئے اب ہماری باری ہے اب ہماری باری ہے اللہ تعالی نے ہم سے کام لینا ہے اور دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی ہے پوری دنیا میں یہود و حنود کے سامنے صرف اور صرف اگر کوئی طاقت کھڑی ہے وہ پاکستان باس عربوں کے پاس کوئی طاقت عربوں کا مسئلہ پڑھتا ہے وہ بھی پاکستانیوں یاد کرتے ہیں اسی لئے اللہ تعالی کی طرف سے یہ باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں کہ اس قوم کے اندر ویجن بھرو اس قوم کو پروٹیکٹیو بناو اس قوم کو ایکٹیو بناو اسی قوم نئے دنیا کے تکتیرہ بدلنی ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں ٹھیک ہوگی یہ بات اب یہاں سے ہم بعد کل شروع کریں گے بہت ہی بہترین ڈسکشن ہے اس کے بعد کہ یہ وعدہ جو ہوتا ہے وہ مشرقین بقہ کو آپ کے ساتھ سلام ملے تو اس کی کیا پیچھے ریزن تھی اس کی دلائل آ رہے ہیں وعدہ پورا کرنے کے اوپر بات آ رہی ہے اور اس کے اوپر بات آ رہی ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے جب وعدے ٹوٹتے ہیں اللہ اکبر یہ آپ کل دیکھئے جب وعدے ٹوٹتے ہیں تو کیا ٹوٹتا ہے کاش کہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائیں کاش سمجھ آ جائیں اس لئے میں آج اپنی بات یہی پہ روکتا ہوں ابھی دس بج کے پندرہ منٹ ہیں پندرہ منٹ سوال جو آپ کر لیتے ہیں اگر کسی کو کام ہو تو اپنے کام کر بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں ساڑھے دس بجے تک ہماری کلاس کا ٹائم کل میں نے ساڑھے دس بجے گفتگو ختم کی تھی تو گیرہ بج گئے اس لئے آج ہم اپنے ٹائم ساڑھے دس بجے انڈ کر دیں گے اس سے پہلے آپ کے سوالات ہوں کو تاکہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جو باتیں میں نے کی ہیں وہ پیکٹس کرنا بھی آسان ہو جائیں زیادہ پڑھانا مقصود نہیں ہے زیادہ پیکٹس کی پڑھانا جائیں بارک اللہ حقیقم اجازتی جی اکبائی ابن رحمان حفیظ السلام علیکم و حضور اللہ و بارات